تیسری عالمی جنگ کا تبل بجتہ محسوس ہو رہا ہے ناجائز اور قابض ریاست اسرائیل نے چار ریاستوں کو نشانہ بنایا تو ایران حرکت میں آ گیا آج ایک بڑے حملے میں ایران نے چار سو میزائل اور راکٹ ڈاگ دیئے اسرائیل میں خوف و حراس پھیل گیا ہے سائرن بج اٹھے ہیں اسرائیلی دفاع نظام کئے راکٹ روکنے میں ناکام رہا حماس حزباللہ کی جانب سے بھی حملے کیے گئے تلبی میں فائرنگ کے نتیجے میں نو اسرائیلی مارے گئے حزباللہ نے جنوبی لبنان میں ایک جھڑک کے دوران دو اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا دنیا تیزی سے تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھنے لگی اسرائیلی بربریت کے خلاف ایران کا بڑا رد عمل چار سو میزائل فائر کر دیئے رات کی تاریخی میں ایرانی میزائل اور راکٹوں کی بارش تھے اسرائیل میں خوف و حراس پھیل گیا مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے اسرائیلی شہری بنکرز میں پناہ لینے کے لیے بھاگتے نظر آئے ایرانی میزائلوں کا نشانہ ناجائز ریاست کا دار الحکومت تلبیب تھا پوٹیچ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی دفاعی نظام اتنی بڑی تعداد میں میزائلوں کو ناکان نہ بنا سکا اور کئی میزائل شہروں میں گرے ان کے دھماکوں سے لمحے بھر میں آسمان روشن ہو گیا کئی راکٹ تلبیب اور شیرون میں گرے حزباللہ نے بھی دشمن کے احسان قطع کر دیئے لبنان سے بھی تلبیب پر کئی راکٹ برسا دیئے ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل، ایراق اور اردن نے اپنی فضائی حدود بن کر دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے